بسم اللہ الرحمن الرحیم تو چلیے دیکھتے ہیں کہ اسے کیسے بنائیں گے یہاں پر میں نے ایک کلو مچھلی کے سر لیے ہیں یہ دیکھیں اور اسے دھو کے اچھے سے صاف کر کے رکھ لیا ہے آئیے اس پر تھوڑا سا مسالہ لگاتے ہیں بلکل تھوڑا سا نمک اس پر چھڑک لیتے ہیں بلکل تھوڑی سی میرچ کیونکہ مسالے میں الگ میرچ جا رہی ہے تو بلکل تھوڑی سی میرچ اور تھوڑی سی حلدی اس کے اوپر چھڑک لیتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح اور اس کو اچھے سے مکس کر لیتے ہیں تھوڑا سا سرکہ اس میں میں ایڈ کر رہی ہوں یہ دیکھیں سرکہ اس میں چلا گیا ہے اور اب اس کو اچھے سے ہم ہاتھوں کی مدد سے مکس کر لیتے ہیں پانچ سے دس منٹ کے لیے اسے چھوڑ دیتے ہیں تاکہ مسالہ اس میں اچھے سے رچ بس جائے اور اس کے بعد ہم اسے فرائی کرتے ہیں جی تو دس منٹ ہو گئے ہیں مسالہ لگے ہوئے آئیے اسے فرائے کرتے ہیں کڑاہی میں میں نے سرسوں کا تیل ڈال دیا ہے یہ دیکھیں گولڈن فرائے کر کے اسے ہم نکالیں گے سارے مسالے اس پر جا چکے ہیں اور سرکا بھی اس میں لگا دیا ہے ہم نے دس منٹ کی میرینیشن کے بعد ہم اسے فرائے کر رہے ہیں مچھلی کی افادیت سے کون واقف نہیں یہ آپ کے بالوں کے لیے آپ کی سکن کے لیے آپ کے ہارٹ کے لیے آپ کی آئی سائیڈ کے لیے ہر چیز کے لیے بہت بھی فائدہ من اور بہترین چیز ہے اس لیے سردیوں میں اس کا استعمال ضرور کیا کریں جب تک ہماری مچھلی فرائے ہو رہی ہے تب تک ہم مسالے دیکھ لیتے ہیں یہاں پر میں نے نمک اسی لال میرچ اور حلدی ہاف ٹی سپون کے برابر لی ہے اور تھوڑی سی اجوائن لی ہے اور بلکل تھوڑا سا گرم مسالہ اور پسا ہوا دھنیا لیا ہے جو ہم اس کے شوربے میں بھونیں گے یہ دیکھئے یہاں پر چند لہسن کے جوے لیے ہیں میں نے اور دو ٹیماتر اس کے دو دو پیسیز کر کے رکھ لیے ہیں یہ بلینڈر میں ہم چلائیں گے اور پیاس کو ہم نے گولڈن فرائے کرنا ہے اور یہ میں نے ایک بڑے سائز کی پیاس لی ہے یہ دیکھئے فرائے اچھی سی ہو گئی ہے ہماری مچھلی اور میں نے اسی پلیٹ میں الگ نکال کے رکھ لیا ہے آئیے اب مسالہ بھوننے کے لیے پہلے ہم پیاس فرائے کر لیتے ہیں یہ دیکھئے جو پیاس میں نے کاٹ کے رکھی تھی یہ پیاس فرائے کر لیتے ہیں آئل میں نے تھوڑا سا کم کر لیا ہے کیونکہ فرائے کرنے کے لیے مجھے آئل زیادہ چاہیے تھا تو میں نے آدھا آئل نکال کے الگ رکھ لیا ہے اور یہ پیاس اس میں ڈال دیئے گولڈن فرائے کر لیتے ہیں اسے پیاس فرائے ہو چکی ہے اور میں نے اسے پلیٹ میں باہر نکال لیا ہے اور اب ٹیمارٹر لہسن اور پیاس تینوں چیزیں بلینڈ کر لیتے ہیں آئیے جو مسالہ میں نے نکال کے رکھا تھا یہ ڈال لیتے ہیں اس میں یہ دیکھئے بھون لیتے ہیں اسے اچھے سے سارا مسالہ چلا گیا ہے اس میں یہ سارا مسالہ جو ہم نے بلینڈ کرنا تھا یہ بلینڈ ہو چکا ہے اور اب یہ بھی اس میں ڈال لیتے ہیں اچھے سے اس کی بھونائی کر لیتے ہیں اور بہت خوبصورا سا کلر جب اس پہ آ جائے گا تو پھر ہم اس میں مچھلی کے جو پیسیز رکھے میں ہیں اس کے سرے وہ اس میں ہم ایڈ کر دیں گے یہ دیکھیں مسالہ کتنے اچھے سے بھون کر ریڈی ہو چکا ہے اور اس کا چکنا یہ دیکھی الگ ہو رہا ہے یہ دیکھئے بہت یہ خوبصورا کلر آ چکا ہے اور اب ہم اس میں مچھلی ایڈ کر دیتے ہیں جو ہم نے اس کے سر رکھے میں یہ اس کے اندر ڈال دیتے ہیں اور تھوڑا سا اس میں پھر پانی ڈال دیتے ہیں یہ کھچ چلاتے ہیں یہ دیکھئے مکس کرتے ہیں اس کو اچھے سے بہت سے لوگ اسے بلکل بھونہ ہوا کھانا پسند کرتے ہیں تو آپ اس کو اس طرح بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن میں اس کا چونکہ شوربہ بنا رہی ہوں تو میں اس میں پانی ڈالوں گی دو گلاس اس میں پانی ڈال لیتے ہیں دو گلاس اس میں پانی چلا گیا ہے مکس کر لیتے ہیں اس کو بلکل تھوڑا سا ہر ادھنیا ڈال لیتے ہیں یہ دیکھئے اور بھی اچھی لکھ ہو گئی ہے اس کی اب اور اس کو ڈھاک کر دس منٹ کے لیے میں چھوڑوں گی اور پھر ہم اسے ڈش آؤٹ کرتے ہیں یہ دیکھئے دس منٹ ہو چکے ہیں اور اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کرنے لگے ہیں تھوڑی سی ہری مرچن ڈال لیتے ہیں یہ دیکھئے ہری مرچنس میں چلی گئے ہیں اور اب ہم اسے ڈش آؤٹ کرتے ہیں آئیے ڈش آؤٹ کرتے ہیں اسے بہت ہی مزیدار ہمارے مچھلی کے سرہ کا سالن تیار ہوا ہے یہ دیکھئے افادیت سے بھرپور اور ذائقے میں بھی بہت ہی عالی اس کا کلر چیک کریں بہت ہی خوبصورت لک دے رہا ہے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیے گا آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ریسیپی کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ